بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کو جلال دوستو ویلکم کرتا ہوں سبھی کو اپنے چینل نیو جوپس ان پاکستان میں آج کے دن ہم بات کرنا رہے ہیں منسٹری آف لائن جسٹس کے اوپر دوستو منسٹری آف لائن جسٹس نے کچھ جوپس اناؤس کی ہے کچھ پوسٹوں پر جس میں سے ایک پوسٹ ایسی ہے جس میں زیادہ جوپس اناؤس کی ہے اسی لئے ویڈیو بنایا جا رہا ہے میرا دل نہیں کہا رہا تھا کہ میں اس بات پر ویڈیو بنایا اس جوپ پر ویڈیو بناوں سو چونکہ مجھے تھوڑا اسے جوپ بہت زیادہ لگی اس لئے میں کہہ رہا میں آپ کو ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں تو چلیے دیکھتے ہیں منسٹری آف لائن جسٹس کے ایڈورٹیجمنٹ کو اور پھر اس کے بعد اس کو اپلائے کیسے کرنے ہیں جن دوستوں نے اپلائے کرنا ہے لائن جسٹس میں وہ اپلائے کر لیں ویسے کافی اچھی پوسٹیں ہیں آل پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس اسسٹینٹ کی پوسٹ جس کے دو پوسٹ ہیں اور ایج لیمیٹ اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہے اور ایلیجیبیلٹی کریٹیریا گریجویٹ ہے سکس ویک بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس ہے یہ آفٹر اپائنٹمنٹ سیلیکشن کی آپ کو سکھائے جائے گی اور پنجاب کا میریٹ اور پنجاب مینورٹی کا کورٹا ہے سب ریپ ریڈین کی ایک پوسٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال ایج ہے اور اس کے لیے جو کولیفیکشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو انس ہے یہ کنٹریک بیس پر دو سال کی کنٹریک بیس پر اسے بڑھ دی گیا جائے گا ٹھیک ہوگے تو اس کے آپ جو بھی اس کی کولیفیکشن ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا اچھا سٹینیٹ اپس جو انس ہے اس کے بارہ پوسٹ ہیں اور اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ باقی جتنی پوسٹ ہیں ان کے اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ ہے انٹرمیڈیٹ منیومن سپیٹ او ایٹی اور فورٹی ورڈ پار مینٹ ان شورٹ ہیں ان ٹائپنگ رسپیکٹیوٹی مست بھی کمپیوٹر لیٹر تو اس کا کوٹہ آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب ومن ایک سیٹ ہے پنجاب مہرد فور ہے پنجاب ڈیسیبل ایک سندھ رورر مینارٹی ایک سندھ رورر مہرد ایک کے پی کے مہرد دو اور پلوجستان مہرد ایک اور اس تینیو ٹائپس اردو میں وہ ایک پوسٹ ہے اس کے بھی کالیوکیشن سیم ہے جسٹ وسکورٹہ اس کا پنجاب مہرد اور دی او کے لیے تین پوسٹ ہے اور اس کے لیے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچرڈ دیری بیٹ کمیوٹر سائنس ویڈیسیم اس کا پاک سر گئی بیٹی کا پولی ہے اس کے لیے وہ پنجاب مہرد ہے اس کے لیے کاری کتھول ہے اس کے لیے ایک پوسٹ ہے وہ گریڈوییٹ ویڈیسیبت کیج کتھول ہے اس کے لیے ایک پوسٹ ہے ایسی اف ایڈیوکیشن کے لیے یہ ہے اور جنرے پروفیسر لیڈر یہ ہے جس ریڈنگ کے لیے اس کے لیے آئے میں انٹرمیٹر اور ایئر ایکسیرینس او پروف ریڈنگ ہے یو ڈی سی کی دو پوست ہیں دو سیٹس ہیں اس میں اور اس کی قولیفیکیشن انٹرمیٹیر باقی تھی ویک بیسک آئیڈو ٹریننگ یہ آپ کو آفٹر 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 جوننگ آپ کو سکھا جائے گا جنر کمپیوٹر آپریٹر ایک پوست ہے اس کے لیے کالیفیکیشن انٹرمیٹری ایر بینیو سپیڈ او اٹھ آزن کی ریپریشن ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا ڈسپیچ رائیٹر ایک پوست ہے پرائمری پاس ہے اس کی کالیفیکیشن ہے اور اس کا کوٹہ جو انسہ اسلامباد ہے روم بیلر وی پی اسفان اور اس کی بھی ایک پوست ہے اور یہ سلامباد کے لیے چوکیدار کے لیے دو پوست ہیں اور یہ بھی اسلامباد کے لئے ہیں اس کے علاوہ نیپ کاسج کی 42 پوسٹ ہیں اور اس کی کوالیوکیشن پرائیمری پاس ہے اور اس کا کوٹہ اسلامباد لاہور ملتان کوئٹہ اور سکھر ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس میں انہوں نے ایک بات مینشن کی ہے کہ جو بندہ اگر میڈیکل ہی انفٹ ہوگا تب اس کی جگہ کسی اور کو جو اس کے بعد کوئی اور کینڈیٹر کو اسے رکھ دی جائے گا اس کے علاوہ شورٹ لسٹ شورٹ لسٹر کنڈیٹر کو اپلیکنٹس کو ٹیس اور انٹرویو کے لئے بلایا جائے گا اچھا انکمپلیٹ جو اپلیکیشن ہے یا ایڈوانس کارپیز جو ان سے ہوتی ہیں وہ آپ کلوزنگ ڈیٹ کے بعد اگر آئیں تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں جس میں ایچی سی کے سیڈیوکیٹس آ جاتے ہیں ڈیکریز آ جاتے ہیں وہ تمام یہ ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ سخت کروائی کی جائے گی کانونی کروائی کی جائے گی اچھا ابھی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ نے ایسے اپلیکیشن کے ساتھ اپلیکیشن فارم ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اپلیکیشن فارم کے ساتھ ایک چین آئی سی کی کاپی اور ایک فوٹوکراف آپ نے چپکا کر دینا ہے اور پندرہ دن انہوں نے پندرہ دنوں تک یہ جوپ ان جوپ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے علاوہ جس جوپ کے لئے آپ اپلائی کریں وہ اس اپلیکیشن فارم کو جس انوائلپ میں ڈالیں گے اس انوائلپ پر اس پوست کا نام آپ نے لکھ دینا ہے اس کے علاوہ فائف ایئر جنرل ریجل ریلیکسیشن انہوں نے آر ریڈی دی ہوئی ہے باقی جو مین ایج ریلیکسیشن ہے جو تین سال یا پندرہ سال یا دہ سال یا پان سال کے لئے دی ہوئی ہے انہوں نے وہ یہ نیچے ٹیبل میں مینشن ہے وہ آپ تے سالی سے دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ 2% ڈسیبل 10% ڈیسیبل اور 5% مینورٹی نون مسلم کوٹا جو بھی ہزورڈ ایس پر رول ٹھیک ہے یہ دییا ہوئا ہے اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سال ایپلائی گورنمنٹ کا وہ اگر منیسٹریو ایڈ جسٹر میں اپلائی کرنا جاتا ہے یا اس کی جوانی ہونی چاہر ہو رہی ہے تو وہ پروپر چینل این او سی اپنے ساتھ لے کر آئے گا تب اسے اپرمیٹ لیٹر ملے گا اس کے علاوہ نمبر ویکنسی جوان سے یہ انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں لائن جسٹس والے اور سیلیکٹیڈ کینڈیڈیٹ جوان سے ہے وہ اسے کئیشی بھی جگہ پر آل ور پاکستان جوب لگ سکتی ہے اور ٹی اڈی یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ٹی اڈی میں دوں ٹرانسپورٹ آلاؤنس جسٹنس آلاؤنس آپ کو نہیں دیا جائے گا اچھا افیشل یوز آن لی یہ تو آفیس یوز کریں گے نیم آف دا پوس آپ نے مینچن کر دینا ہے ایک تصوییز گم سے لگا دینا چپکہ کر دینا ہے اپنا نام لکھنے دینا ہے پادر کا نام لکھنے دینا ہے سی نیسی لکھنے دینا ہے دمیسیل نیشنیلی پاکستانی ہے جی ہاں جنڈر میل لکھنے دینا ہے یا فیمیل اور کوٹا میریٹ ہے یا کون سا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نسلک کر دینا ہے ڈیٹ او برد میں سب سے پہلے ڈے لکھنا ہے پھر من لکھنا ہے پھر ایر لکھنا ہے ایج ایر میں یعنی کہ آپ کی ابھی عمر کیا ہے چوبچ سال یا بھائیس سال اس طرح وہ آپ نے لکھنا ہے ایج ریل ایکسیشن کلیم آپ لے رہی ہیں یا نہیں لے رہے وہ نو کر دیں اگر نہیں لے رہے تو نو کر دیں لے رہی ہیں تو یس کر دیں ریلیجن اسلام ہے پوسٹل ایڈریس آپ نے لکھ دینا ہے کانٹیک نمبر لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد کوالفیکیشن آپ نے منشن کر دیں کوالفیکیشن پاسنگ ایر سکول یا بورٹ کا نام اور مارکس پھر اس کے لئے ایکسپیئنس اگر آپ نے کسی وارڈمنٹ میں کی ہے تو وہ بھی آپ نے ادھر منشن کر دیں ٹیسٹ ونٹر اپنا سلیک کر دیجئے گا اور پھر نیچے آپ نے ڈیٹ منشن کر دینا ہے اور ایک سکنیچر بھی کر دینا ہے ٹھیک ہے اپلی کین سکنیچر اور اس کو یعنی کہ آپ نے جس انویلپ میں ڈالیں گے اس انویلپ کے بار آپ نے اپنے پوسٹ کا نام منشن کر کے بیج دیں یہ جو ایڈریس میں منشن ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے بھیجنا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر نہ نہیں تھی دوستو تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو سے کافی مدد ملی ہوگی تو اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں لونگ رو پاکستان اللہ حافظ